اتحادی ساتھ نبھائیں گے یا راہیں ہوں گی جدہ آج اہم فیصلوں کا امکان ذرائع کے مطابق کاف لیگ اور ایمکیم کا اپوزیشن کا ساتھ دینے کا امکان یقین دہانیہ کرا دی گئیں کاف لیگ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا حتمی فیصلہ کر کے وفاقی وزیر مونس الہی آج شام تک وزیراعظم عمران خان کو آگاہ کر دیں گے اتحادیوں کے الگ ہونے پر تحریکی عدم اعتماد کی بجائے وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا حکومت کا ساتھ دیں یا اپوزیشن کا امکیم حتمی فیصلہ نہ کر سکی رابطہ کمیٹی کا مشاورتی عمل جاری پی ٹی آئی کا وفد آج پھر امکیم سے ملے گا ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے ایمکیم کو پرک کشش پیشکش اور بیشتر مطالبات پر ازامندی ظاہر کی دونوں جماعتوں میں تحریری معاہدہ ہوگا مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے زامن ہوں گی ایمکیم پی ٹی آئی سے اتحاد ختم کر کے آزاد بنچز پر بیٹھ سکتی ہے وزیراعظم عمران خان کی سیاسی پاور شو کے لیے حافظ آباد میں پنڈال سچ گیا وزیراعظم کی جانب سے زلے کے لیے ترقیاتی پیکج کا اعلان متوقع حافظ آباد روانگی سے قبل وزیراعظم عمران خان نے سینئر پارٹی کا یادت کو بنی گالا بولا لیا تحریکی ادم اتواد سے نمٹنے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بولانے پر مشابور ہے اپوزیشن بڑھ کے مار رہی ہے عمران خان پندرہ مارچ کے بعد مزید مضبوط ہوگا دوستوں کو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونا چاہیے وزیراعظم شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا بلیک میلنگ کے الزام میں کاف لیگ کا نام نہیں لیا چہدری شجاعت بھائی ہیں کبھی ان کے خلاف بات نہیں کروں گا مزید بولے انسار الاسلام یا کوئی ملیشیا اسلام آباد آئی تو کچل دیں گے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے شہباز شریف سرگرم پارٹی ارکان اسمبلی کو آج اشائیے پر مدعو کر لیا شہباز شریف متحدہ اپوزیشن اور حکومت کی اتحادی جماعتوں سے رابطوں پر ارکان اسمبلی کو اعتماد ملیں گے شہباز شریف کل اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کو بھی اشائیہ دیں گے بیٹھک میں آئندہ کا لاح عمل بھی تہہ ہوگا وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد زابطے کے مطابق قرار ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپوزیشن ارکین کے دستخطوں کی تصویق مکمل کر لی کسی بھی رکن کے دستخط قانون کے خلاف نہیں تمام زوابط پورے کرنے کے بعد فائل سپیکر کو بھیجوا دی گئی ادھر اپوزیشن نے وزیراعظم کے بعد سپیکر کے خلاف بھی تحریک لانے کی تیاری کر لی سو ارکان نے دستخط بھی کرتی ہے مشیر پارلیمانی امور بابر آوان کا کہنا ہے امران خان کی وجہ سے سارے چھوڑ اکٹھے ہو گئے مگر آوام ان کو چھپنے نہیں دیں گے ملک میں آئندہ حکومت بھی تحریک انصاف کی ہوگی پی ٹی آئی کے زیر احتمام اوورسیز کنونشن سے خطاب میں وزیر مملکت فروخ حبیب بولے امران خان پر ادم اعتماد نہیں بلکہ اعتماد پلس ہونے جا رہا ہے شہباز گل نے کہا ادم اعتماد پر حکمت عملی تیار کر لی نون لیگ مقابلے کی بجائے کردار کشی پر اتر آئی وزیراعظم کو اپنے ممبران پر یقین ہے تو پارلیمنٹ آنے پر پابندی کیوں ترجمان مسلم لیگ نون ماریم اورنگزیب کہتی ہے ممبران کو پارلیمنٹ آنے سے روکنا آئین کی مخالفت ہے ممبران پارلیمنٹ بھی آئیں گے اور آپ کو ووٹ بھی نہیں دیں گے اسما بخاری بولیں اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد عوام کی آواز ہے امید ہے اتحادی جماعتیں عوام کے ساتھ ہوں اپوزیشن عوام کے لیے نہیں صرف اقتدار کے لیے شور مچا رہی ہے ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا مختلف حضلہ کے ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقاتوں میں اظہار خیال عثمان بزدار سے ملاقات کرنے والوں میں عبد الرحمن خان، عادل پرویز گجر، گلریز گاندل، عمر فاروق اور رانہ شہباد شامل دس لاکھ لوگوں کو نہ لاؤ، بس 172 ارکان پورے کرو سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا وزیراعظم کو مشورہ کہتے ہیں عمران خان عوام کے ساتھ اپنے اتحادیوں کا اعتماد بھک ہو چکے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اب بس پی ٹی آئی کے غبارے میں سوئی لگنے کی دیر ملک میں مہگائی کا نیا وار، سمنٹ کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ایک ہفتے میں سمنٹ کی بوری کی قیمت سات سو پچاس سے بڑھ کر آٹھ سو اسی روپے تک پہنچ گئی سمنٹ کی بڑھتی قیمتوں کے باعث شعبہ تعمیرات متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب اور سندھ میں چکن کی قیمتیں بھی آسمان پر کراچی میں مرخی کا گوشت پانچ سو پچاس روپے کلو تک پروغ پویٹا میں بھی مرخی کا گوشت چار سو چالیس روپے کلو ہو گیا پنجاب حکومت نے اس دوبے بھر میں تین سو سترہ رمضان بازار لگانی کی منظوری دے دی زرائے کے مطابق رمضان بازاروں کے لیے آٹھ ارب روپے کا پیکج مختص ایک ارب پچیس کروڑ روپے کی سبسیڈی دی جائے گی سبسیڈی آٹا چینی ڈالیں بیسن اور پھلوں پر دی جائے گی پاگ بحریہ کا مشک سیز پاک دو ہزار بائیس کے دورال شیمالی بہیرہ عرب میں فائر پار کا کامیاب مظاہرہ ترجمان پاگ بحریہ کے مطابق بحری جہاز آبدوز اور ہوائی جہاز نے سطح آب اور زیر آب مار کرنے والے نیول چیف ایڈویرل محمد امجد خان نیازی نے فائر پار ڈسپلے کا مشاہدہ کیا پاچ فے پاکستان آمی ٹیم سپیرٹ مقابلے دوہزہ بائیس سے اختتام پسیر ملتان کور نے پہلی اور آولپنڈی کور نے دوسرے پوزیشن حاصل کی آئیس پی آر کے مطابق بینل اقوامی ٹیمز میں نیپال، ترکی اور ازبکستان نے تلائی تمہج جیتے کینیا، مراکش، سٹری لانکا نے چاندی، اردن اور سعودی عرب نے برونز میرل حاصل کیے کراچی کی وکٹ بھی سوست یا آسٹریلوی بلے وازوں کا مہتاد کھیل دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز بھی مہمان بلے وازوں کی پورا اعتماد بیٹنگ ساتھ وکٹس پر چار سوہ سزائد برنز بنا لیے عثمان خاجہ ایک سو ساٹھ فرز بنا کر آؤٹ پاکستان کی جانب سے فاہیم اشرف اور ساجد خان کی دو لوگ وکٹس حسن علی نے ایک وکٹ حاصل کی ویمن کرکٹ ورلڈ کپ میں میز با نیوزیلینڈ کو ایک اور شکست آسٹریلیا کی ویمن ٹیم نے نیوزیلینڈ کو ایک سو اکتالیس رنز سے مات دی کینگروز کے دو سو ستہ رنز حدف کے تاہکوب میں کیوی سٹیم ایک سو اٹھائیس رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی پاکستانی ویمن ٹیم کے ہیملٹن میں پرکٹس کل بنگلہ دیش کے خلاف میچ کھیلے گی سٹار فوٹبالر کریسٹیانو رونالڈو کے نام ایک اور عزاز رونالڈو کریئر میں سب سے زیادہ گول کرنے والک ہلاڑی بن گئے پرتگال کے سٹار فوٹبالر نے انگلش پریمئر لیگ میں ٹاٹینم کے خلاف ہیڈ فکر کر کے کریئر میں آٹھ سا سات گولز مکمل کیے بنچسٹر یونائٹڈ نے ٹاٹینم کو تین دو سے شکست دی اور فرمولا ون بہرین گرافری ریس کے پرکٹس سیشن میں نیدرلینڈز کے میکس برسٹافین کی پہلی پوزیشن مناکو کے چارٹس لیکریک دوسری جبکہ سپین کے فرنانڈو الوانس تو تیسری نمبر پرکھے موسیقی